بسم اللہ الرحمن الرحیم ملٹی ٹیانیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ زہیر آج کی اس ویڈیو میں ہم 13 کلاس کو لسکس کریں گے اس سے پہلے 12 کلاسیز ہو چکی ہیں تو آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ کلاس ہے اس سے پہلے جب نیمی 12 کلاسیز ہوئی ہیں فرسٹ کلاس میں ہم نے انگلیش کے بارے میں پڑھا آٹیز انگلیش سیکنڈ میں ہم نے گیٹنگ کے بارے میں پڑھا وہ کیسے کرنی ہوتی ہے ان تھرڈ میں ہم نے پڑھا تھا meeting to an unknown person unknown person فورت کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ meeting to an unknown person تو اس کے پاتھ جو ہماری discussion start reached ہیں بس وہی topic ایک تھا کہ unknown person اگر ہم سے ملے تو ہم نے اسے بات کیسے کرنی ہے اس کی فیملی کے بارے میں کیسے پوچھنا اس کی فیملی میں کتنے میمبرز ہیں اس کے بارے میں کیسے پوچھنا ہے وہ کونسے ایرئے میں رہتا ہے اس کے پیرنٹس کا پروفیشن کیا ہے وہ کونسی لینگویج بولتا ہے جس ایریا میں وہ رہتا ہے موقع ویادر کے بارے میں پوچھنا ہو کیسے پوچھنا ہے سب کچھ اس انون بندے سے ہم نے کیسے پوچھنا ہے کلاس فور سے لے کر کلاس ٹویب تک ہم نے یہ سب کچھ پڑا آج کی تھارٹین جو ہماری کلاس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہم جو انون پرسن ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کیسا ہے زہر سی بات ہے اگر ہم اس سے اتنی ساری باتوں پوچھیں تو آپ اس کے بارے میں بھی تو بتاؤنے چاہیے جس سے ہم اتنی ساری تفصیل جس کا نام پوچھا ہے جس کے پیرنٹس فیملی کے بارے میں پوچھا ہے جس کے شہر کے بارے میں نیٹیو پلیس کے بارے میں جس کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کے بارے میں بھی تو بتاؤنے چاہیے وہ کس نیچر کا ہے کیسا ہے تو اگر ہمیں اس بندے سے اس کے بارے میں پوچھنا ہوگا تو ہم کیسے پوچھیں گے اس ویڈیو میں ہم وہ دیکھیں گے ہمیں جنرلی طور پر ہمیں ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس پاس رہتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں جنرلی کا شونک ہوتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں مطلب کہ وہ ان کی ہوئیز کیا ہیں وہ کس طرح کی ہیں مطلب زیادہ طاکٹیو ہیں مطلب زیادہ باتیں کرنے والے ایکٹیو ہیں یا پھر وہ کام بولنے والے جس طرح کی بھی ہیں ہمیں شونک ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں جانے وہ کیسے ہیں ہم طور سے ان کے بارے میں بیسک انفرمیشن جانا جاتے ہیں جس ٹائپ کا نام کیا ہے ان کا ایجوکیشن کیا ہے فیملی کیا یہ کوئی جانتے ہیں تو اب اس کے بندے یہ بارے میں بھی ہمیں بہت جاننا چاہیے کہ وہ بندہ کس ٹائپ کا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے لیے ہم نے اسے کیسے پوچھنا ہے اب اگر ہمیں اس بندے سے اس کے بارے میں پوچھنا ہو اسے کی انفرمیشن لینی ہو تو زیادہ سی بات ہے ہمیں اسے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیسے ہو کہ آپ کیا پسند کرتے ہو کیا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے اگر ہمیں کسی بندے سے اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم کیسے پوچھیں گے اور سام ٹائپ ہوتا ہے کہ ہم سے بھی کوئی یہ کوسٹن پوچھ سکتا ہے تو اگر ہم سے یہ کوسٹن اس طرح سے پوچھ لے ہمارے بارے میں کہ ہم کیسے ہیں تو ہمیں ان ریسپانس ریپلائے کیسے کرنا اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے تیل می ایڈوکیشن کے بارے میں ہو جائے تو ہمیں ایسا ہے آپ کیسے ہیں tell me something about yourself اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کیسے tell us something about yourself اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں تینوں question کا جو ہے نا ایک ہی translation بنتی ہے ہمیں اگر کسی سے پوچھنا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ کیسے کس نیچر کا بندہ ہے تو ہم اس طرح سے اس کا question کر سکتے ہیں اب ان ریسپونس ان سے کیسے دینا ہے آئیے ماں دلیجیس میں دلیجیس میں دل مذہبی جو اسلامی کارنونوں زوابت جو ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے والا ہو تو ایسے ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں یا پھر وہ جو اپنے tradition کو جو ہے نا پرونیرس مریواج کو لے کے چلتے ہیں ان کو بولتے ہیں ریلیجیس تو آئیے ماں ریلیجیس میں میں ایک مذہبی ٹائپ کا بندہ ہوں یہ آدمی آئیے ماں سیمپل پرسن اگر آپ سیمپل سے ہیں مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بلکل سیمپل سے رنپسان کرتے ہیں آپ اس نیچر کی ہیں تو آپ کہیں سکتے ہیں آئیے ماں سیمپل پرسن آئیے ماں لیٹل ہیزیٹینٹ ہیزیٹینٹ کا مطلب ہونا جو بات کرنے میں تھوڑا ہنس کی چاہتا ہو گبراتا ہو جلدی کسی سے بات نہیں کر سکتا ہو تو اس کو کہتے ہیں اگر آپ میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آئیے ماں لیٹل ہیزیٹینٹ آئیم کوائیٹ شائش آئیے مطلب بہتا ہے تھوڑا شرمیلہ سا ہونا کسی کے سامنے بات کرنے سے مطلب جانا شرم کرتا ہو کہ ایسے مجھے بات سب کے سامنے وہ نہیں کر سکتا تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ شائع ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں اس کو بولتے ہیں کہ جو ہر چیز کے بارے میں جننے کا شونگ ہوتا ہے اگر وہ کسی چیز کو دیکھ رہتا ہے تو اس کے بارے میں پوری ریسارچ باب نہیں کرتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے کیسے بنی ہے یا پھر اگر کوئی بندہ اس کو مل جاتا ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں وہ سب کو جھونتا ہے میں بھی وہ بکس اگر کوئی اس کو مل جاتا ہے کوئی سٹوری بک اس کی ہسٹری کے بارے میں سب کو جانے کا شونگ رکھتا ہے ایسے انسان کو کروئیس مین بولتے ہیں تو اگر آپ اس ٹائپ کے تو آپ اپنے لئے یہ یوز کر سکتے ہیں آئی ایم آ کروئیس پر مین آئی ایم آ انٹیلیجنٹ پرسن کہ میں بہت ذہن ہوں ایسے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے موز سے یہ کہیں یا ایم انٹیلیجنٹ پرسن یا ایم انٹیلیجنٹ گئے تو یہ مطلب تھوڑا سا ڈیمی ٹائپ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اگر یہ کوئی مطلب اپنے موز سے آپ یہ اپنے لئے تعریف کریں لیکن اگر کوئی دوسرا آپ کے لئے یہ ہوتی یوز کریں تو بہت اچھے لگیں گی کہ کوئی دوسرا اس کی تعریف کر رہا ہے تو واقعی بہت انٹیلیجنٹ ہوگا تو اسی طرح تائم ہارڈ ورکنگ ہے تو اپنے بارے میں خود کہنا کہ میں بہت منٹی ہوئی ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہوں تو یہ تھوڑا سا ہے جو ہے نا اوکور ٹائپ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ایسا سنٹنس نہ ہی بولے اگر آپ کے لئے یہ کوئی کہتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا لیکن اگر آپ کسی کو اپنے بارے میں ایسے بتاتے ہو تو تھوڑا ایمپریشن روم ٹائپ پڑھتا ہے کہ آپ نے مو سے اپنی تاریف کر رہا ہے کیونکہ آپ آنگے والے بندے کو جو ہے نا صحیح سے جانتے نہیں ہو تو وہ کہے گا کہ شاید اپنے مو سے تاریف کر رہے ہیں تو آپ نے یہ جو ہے نا دو سنٹنس جو ہے نا اپنے لئے تقریبا تھوڑے کم یہ یوز کرنے آئیے میں فیشن لومنگ پرسن بہت ساری لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیو فیشن ہوتا ہے جو نیو ٹرینٹ چلتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں تو وہ فیشن کے بہت شکین ہوتے ہیں جیسا فیشن چلتا ہے ویسے وہ اپنی ڈریسنگ کرتے ہیں ہیر سٹائل اپنے بیگز ویرہ سب کچھ تو اگر آپ ایسے ہیں تو آپ اپنے لئے فیشن لومنگ پرسن کہہ سکتے ہیں کونفیڈنٹ کونفیڈنٹ جو پور اعتماد جس کو اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرلوں گا یا کرلوں گی اپنے آپ پر ایک کونفیڈنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات سے وہ پیچھے اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہر بات میں کچھ بھی نہ تو لیکن کونفیڈنٹ سے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں اس کے لئے یوز ہوتا ہے ہیزیٹی انکہ میں پہلے اپدا جو کی جو تھوڑے ہچ کے چاہتے ہیں گبراتے ہوں ایکٹیو جو وہ تیز ہو ہر قوم میں آگے کونفیڈنٹ اور ایکٹیو تقریبا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیزی سوست ہوتے ہیں بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم کرنے کا دل نہیں کرتا ہے ایسا تو اگر آپ ایسے تو آپ اپنے لئے لیزی یوز کر سکتے ہیں ویسے کوئی لیزی یوز نہیں کرتا کوئیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہموشت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ باتیں نہیں پسند کرتے وہ ہموشت رین پسند کرتے تو اگر آپ ایسے تو آپ نے یہ کوئیٹ کہہ سکتے ہیں پیچھے بس کھانا ہے آئی ایم کوئیٹ پرسن بس یہ یوز کرنا ہے اپنے لئے آئی ایم کا یوز کرنا ہے اسے اٹاکٹیو جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں انوسنٹ جو ہوتے ہیں معصوم سے لوگ وہ سب ہی اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں تو اگر آپ معصوم ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم آئی اینسنٹ گئے تو اس کو بولتے ہیں جو بہت زیدی ہو ہر چیز کی مطلب زید کر کے نہ وہ چیز حاصلی کر لے اس بندے کے لئے اگر آپ ایسے ہو تو آپ اپنے لئے یہ ورڈ یوز کر سکتے ہو اگر جتنے بھی میں نے آپ کو کریکٹرسٹکس بتائی ہیں اگر ان میں سے آپ میں موجود ہوتا ہے تو well done whatever attitude or character you possess in your personality you can mention it کہ اگر آپ کو میں نے جتنے بھی یہ کریکٹر بتائیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی آپ میں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں تو اگر آپ میں ایسی کریکٹرسٹکس موجود نہیں ہیں تو اگر کچھ اور ٹائپ کی ہیں تو آپ جو ہے نا ڈکشنری کو جا کے کنسل کرنے اس سے دیکھنے تو آپ میں جو کریکٹرسٹکس پریزنٹ ہے آپ جس ٹائپ کی ہو تو وہ کریکٹرسٹکس اس میں mention کرتو out of the day hard work does not necessary grantee success جو ہوتی ہے سخت مینتج ہوتی ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ گرانٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی بہت ساری cases میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت مینت کرتے ہوتا اور work لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو یعنی کامیابی آپ کو سخت مینت کے بیار حاصل بھی نہیں ہو سکتی آئی ہو آپ کو اس کوٹ کی سمجھ جائی ہوگی سو keep on trying and work hard اور کوشش کرتے رہنی ہے رہنی اور محنت کرنی آپ نے آئی آپ کو میری ویڈیو اچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہ آنے ویڈیوز کا نوٹ